بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب اہم خبریں سپریم کورٹ میں آج باقاعدہ طور پر چیف جسٹس سمیت تین ججز نے عمران خان کی باقاعدہ منت ترلہ کی مذاکرات کے مشورے دیئے اور آج کرنل کی بات بھی دوبارہ چھڑی غیر علانیہ مارشلہ کی صداوں کی آواز بھی آئی اور خان کی اڈیالا جیل میں کمرے پر ایک نئی بیس پہ شروع ہوئی بہت سے سوالات اٹھے القادر ٹرسٹ میں دوسرا جج بھاگ گیا اور جیل میں ندیم افضل چین کی کیا عمران خان سے کوئی ملاقات ہوئی کوئی کوئی کافر لے کے گئے فاروق نائک نے آج سپریم کورٹ میں باقاعدہ اعتراف کیا کہ الیکشن پر بھی بات شروع ہوئی اور خان سے معاملات اور ہواوں کا رخ بدلنے کا خود حکومت اور تحریک انصاف کہہ رہی ہے قاضی فائز کا سائفر کھولنے کا اشارہ کیوں نظر آیا اور پاکستان کا دیوالیہ پن موڈیز کی بڑی اہم رپورٹ جاری علی من گنڈاپور کے خلاف خفیہ مہم کنپی ان کے شاف اور آلیہ حمزہ کو دوبارہ گرفتار کر کے ایک نیا ریکارڈ بنا روحف حسن نے سوشل میڈیا کے بیان کی وضاحت پیش کی اور برطانیہ میں ایک یوچیوبر برطانیوی عدالت میں ان کی اپیل مسترد تین ہزار پاؤنڈ کا مزید جرمانہ پیشی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ میڈیا انفرمیشن تو دے ہی نہیں رہے آپ کو پتا ہے کورٹ رپورٹرز کی مدد سے جو لوگ وہاں موجود ہیں رپورٹنگ کا ایک ایک پہلو ایک ایک حصہ اکٹھا کر کے آپ کے سامنے ایک ایک لفظ خان کا کوشش ہوتی ہے آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ آپ تک یہ تمام باتیں پہنچے کچھ ترجمہ کچھ اپنی رائے کچھ اسیسمنٹ لیکن پہلے قاضی صاحب نے وہی کیا جس کی امید تھی بار بار آپ کو پتا ٹوک نہ بار بار دخل اندازی بدتمیزی لیکن خان نے دلائل کی آغاز میں آج پانچوں ججز سے کہا کہ ایک بات یاد رکھیں میں عمر میں آپ پانچوں سے بڑا ہوں یعنی میری باتیں غور سے سنو خان نے جب دلائل کا آغاز کیا تو قاضی فائز نے ویڈیو لنک پہ آتے ساتھ ہی پوچھا کہ کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو عمران خان نے کہا جی آ رہی ہے اس کے بعد پھر چونکہ سوال عمران خان نے پوچھا کہ لائیو نشریات آپ نے دکھائی نہیں ہے جو آپ نے فیصلہ دیا سب سے پہلے پچھلی سوالات پر اس پر کچھ سوالات ہیں پہلا آپ نے کہا میں نے پوائنٹ سکورنگ کی طرح مجھے بتائیں تو سی کونسی ایسی بات کی جو پوائنٹ سکورنگ کے زمرے میں آتی ہے دوسرا آپ نے کہا جی میں غیر ذمہ دار کریکٹر ہوں مجھ سے براہ راست اسی لئے نشر نہیں کیا دارہ مجھے وضاحت سے بتائیں کہ میں کیسے ایک غیر ذمہ دار کریکٹر ہوں ان دونوں سوالات پر قاضی فائز آپ کو پتا ہے ہاتھ پاں پھول گئے وہ اچھلنا کودنا شروع کر دیا خان نے آتے ساتھ الٹی سٹی ماری معاف کیجئے کہ مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی اس بات پہ لیکن قاضی صاحب کی مزیر میں شکل سوچ رہا تھا کہ دیکھیں قاضی صاحب نے کہا دیکھے کر آپ کو وہ مسئلہ ہے تو نظر حسانی کی درخواست ڈال دے جاج اپنے فیصلے کی وضاعت نہیں کرتا آپ اپنے کیس پر بات کریں اسی پر ہی نہیں کیس سے متعلق بات کریں آپ جیل کے حالات میں بات کرنا شروع کرتے ہیں اور پلیز اردو میں بات کریں انگریزی میں نہ کریں ہماری بات سنیں وہی اگر مگر چونکے چنانچہ کانٹنے کا سی یہ کمیونکیشن کی زبان میں قاضی فائز جیسے لوگ جو وہ انتہاری نیچلے درجے میں ہوتے ہیں ان میں صبر نہیں ہوتا ہے ان پیشنٹ ہوتے ہیں سن نہیں سکتے اخلاقیات کے دائرے میں بھی نہیں آتے کیونکہ اپنے آپ کو اقل اکل سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں اگر آپ ان کے فیصلے دیکھیں ان کی زبان دیکھیں ان کا انداز دیکھیں تو یہ سارے کسارا بغض میں بھرا ہوتا ہے عمران خان نے جیل میں اپنے حالات سے متعلق کیا گفتگو کی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ مجھے کتابوں تک رسائی چاہیے مجھے اپنے وکلا تک رسائی چاہیے اس کیس کے متعلق معلومات اور تفصیلات نہیں دے رہے قاضی فائز کو کیا یہ نہیں پتا کہ عمران خان کوئی وکیل نہیں ہے ان کی کوئی اپنی عدالت نہیں ہے وہ چھے چھے مہینے کی جو وکلا تاریخیں لے کر ایک نیا نکتہ آتا ہے اس پہ چلے جاتے ہیں نیب کی ترامیم کا کیس ایک بارہ ٹیکنیکل کام تھا جس پہ آج انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا یہ تفصیلات نہیں دینا چاہتے خان میٹنگز نہیں کرے گا دلائل کا وقت تیار نہیں کرے گا اب عمران خان کے پھر بھی آپ سوال سنیں دیکھیں جمال مندو خیل صاحب نے پوچھا کہ آپ نیب سے مطمئن ہیں یا نہیں چیرمن نیب کیسے لگتا ہے یہ بتائیں یہ آپ کے ماتحہ تھے عمران خان نے بڑا حسان اس نے کہا نہ تو حکومت اور اپوزیشن چیرمن نیب بنا سکتی ان کے آپس میں تفاق نہ ہو تو پھر تھرڈ امپائر بناتا ہے تھرڈ امپائر کے ماتحہ تھے یہ نیب میرے دور میں تھی نہیں تحریک انصاف کے دور میں ہی ہمارے ماتحہ تھے نہیں اچھا یہاں میں آپ کو بڑی اہم واردات بتاؤں جو خان کے دور میں یہ جتنے بھی کیسے بنے نواز شریف پر پیپلز پارٹی یہ اچھلتے ہیں کہ خان نے بنائے یہ جنرل فیض بنایا کرتا تھا اور جنرل باجوائز پارٹی کے چونکہ وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے نیب میں جو رہنما تھے ان کے پاس جاگیا تھا ہے کہ تمہارے اوپر کیس عمران خان بنا رہا ہے لیکن میں کوشش کر کے تمہیں نکال دوں گا اس سے ایک تو ہی اس کے احسان تلے دبے رہتے تھے اور ایکسٹینشن جیسے وہ معاملات ہوں ووٹ چاہیے ہو یہ اس کے ساتھ کھڑے رہتے تھے اور جب کیسز میں یہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے لوگ جس میں چاہے وہ فریال تالپور ہو یا ایسین اقبال ہو یہ شریف خاندان ہو تو یہ نیب کے کیسز جب وہ برہا ہوتے تھے تو وہ جنرل باجبہ کے احسان مند ہوتے تھے اور خان کے دشمن بنے تھے اور آج بھی وہ ہی کہتے ہیں خان نے ہمیں جیل میں ڈالا حالانکہ خان نے نہیں ڈالا آج سپریم کورٹ میں خان نے یہ بیان دے دیا کہ نیب میں عمران خان کے مطہ تھی نہیں جمال مند و خیل عمران خان سے پوچھ رہا تھا کہ پارلیمنٹ نیب میں ان قوانیم کی ترمیم کر سکتی ہے یا نہیں خان نے کہا فارم فورٹی سیون والے نہیں کر سکتے ان کے بس منڈیٹ نہیں ہے چونکہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ کیسے نیب کی ترمیم کر سکتے ہیں آترمین اللہ صاحب نے یہاں یہ پوچھا کے دیکھیں ان ترمیم کا تو آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان عمران خان نے کہا میرا یہ نقصان ہے مجھے تو چودہ سال کی سزا کی قید ملی ہوئی ہے توشا خانہ کے توفے کی جس کی قیمت لگی پونے دو کروڑ کی گھڑی انہوں نے تین ارب کی دکھا دی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نیب کا جو معاملہ کے ہے نیب کا تو چیئرمن سپریم کو کورٹ کو لگانا چاہیے آترمین اللہ صاحب پہ آج عمران خان نے تنقید کی تو انہوں نے کہا شاید آپ نے میرا جو نیب تر عمیم کیس میں آپ نے کل عدم نہیں کی لیکن خان نے جب ان پر تنقید کی سات ہزار ارب ڈالر انہیں کوئی واپس لانے پہ تیار نہیں خان نے کہا میں ستائیس سال سے اس ملک پولیٹکس میں اسی لئے آیا سیاست میں اور یہ جو پانچ دن نیب نے میرے ساتھ کیا اس کے بعد ان کے اوپر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں ہم تو خود نیب کو بھگت رہے اور یہ مجھے جیل میں رکھیں ساری زندگی رکھیں سفاق نہیں پڑتا لیکن ملک کے لیے ترامیم نہیں ہونے دوں گا دیوالیا نکل جائے گا ملکہ مجھے کچھ آسانی مل سکتی ہے لیکن مجھے آسانی نہیں چاہیے عدالت کے اس نظام میں کوئی آسانی چاہیے اس عدالت میں جہاں سزائیں دے کر ہیں تخابات سے مجھے باہر کیا اس نظام کو بدلنا ہے بھی بھارت میں اروند کجروال کی مثال دی کہ اسے سزا موطل کر کے پندرہ دن کے لیے عدالت چھوڑا لیکن جمال مند و خیل نے کہا جس طرح آپ حالات بتا رہے ہیں تو بہت بڑی آگ لگی ہوئے مجھے تو خوف محسوس ہو رہے ہیں آپ اپنے ساتھی سیاستدانوں کے ساتھ مل کر مسائل حل کریں ذرا غور سے سنیئے سیاسی گروپ کو جماعت کو لیڈ کریں ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں خدا نہ خواستہ اس ملک کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار سیاستدان ہوگی عمران خان نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے اس ملک میں اس وقت غیر اعلانیہ مارشلہ لگا ہوا ہے دبئی لیکس میں نام آئے ہیں پاکستان سے پیسے سارے کے سارے باہر جلے جاتے ہیں ایک لوٹ مار مچی ہوئی ہے جمال مندوخیل صاحب کہتے ہیں نہیں جی محمد اور پھر بھی شکوا آپ سے ہوگا اور کھل کر کہا کہ لوگوں کو آپ کو بڑی امیدیں ہیں اتر من اللہ ہی کہہ رہے تھے کہ آپ بدکتمی قسمتی سے جیل میں ہیں جمال مندوخیل نے کہا جی نیب بل پر بھی آپ مخالفت بھی کہہ رہے ہیں یہ آپ کے کنٹرول میں بھی تھا خان کا اس پہ بڑا زبردست جواب تھا جب نیب ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں تھی اور یہ پہلے بھی خان کہہ چکا اور یہی بات جسٹس اتر من اللہ بھی کہہ چکا اپنے اختلافی نوٹ ان کا پڑھیں ستیرہ صفات کا تو اس میں سماعت کے دورانہ یہ لکھا کہ جنرل باجوا سوپر کینگ تھے اور نواز شریف بھی مجھے کے بعد یہی کہہ رہا تھا کہ نیب اس کے کنٹرول میں نہیں خان بھی یہ کہہ رہا ہے تو نیب کس کے کنٹرول میں جس کے کنٹرول میں آج ہے خان کی حکومت گرانے پر بھی بات ہوئی آج انہوں نے کہا جی خان صاحب آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں چلے جاتے حکومت گرانے کے بعد خان نے کہا دیکھیں ہمارے دور میں معاشی ترقی ہوئی چھے شریعہ دو فیصد تھی ہماری حکومت سازش کے تیعت گرائی اب پارلیمنٹ میں جا کے اس سازشی حکومت کو جواب کیا دے ہم اسی لئے ہم عوام میں گئے جب عوام کے پاس گئے تو انہیں تکلیف شروع ہوگی اب خان کے جو دلائل تھے اس میں عمران خان نے یہ کہا کہ میں دل سے بات کروں تو مجھے ہم لوگ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انصاف پر فیصلے ہوں گے قاضی فائز نے کہا ایک طرف آپ اعتصاب کی بات کرتے ہیں دوسری طرف ایمینسٹی دیتے ہیں مطلب جو ایمینٹی دیتے ہیں ان کو خان نے کہا جو بلیک ایکانومی میں جو پیسہ مین سٹریم میں لانا تھا اس پر ایمینسٹی دیتی تاکہ لوگ پاکستان سے چوری کر کے باہر نہ لے جائیں پاکستان کے اندر لگائیں قاضی فائز نے کہا سیاسی باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم آپ کو نہیں روک سکتے لیکن ڈائیلوگ کریں ڈائیلوگ سے حل نکلتا ہے سپریم کورٹ مکمل میڈییشن کروا رہی ہے میں آپ کو حقیقت دہوں آج کی باتوں سے قاضی فائز نے جسٹس اترمیلاللہ جمال بندوخیل صاحب نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھ کر معاملہ حل کرنا چاہیے اور پھر انہوں نے فاروق ایچ نائک اچھا یاد رکھیں فاروق ایچ نائک عاصف زرداری کا وہ وکیل اور سینیٹر رہا ہے یہ سب سے زیادہ قریب ہے اس کے اور اس نے کہا ہم تو انہیں کہہ رہے ہیں خان نے کہا میری آپ سے سپریم کورٹ سے سارا امید لگی ہوئی ہے یہاں پہ آئین اور قانون کی بات ہم کرنے ہیں سپریم کورٹ لیکن بار بار سیاسی قیادت سے ڈائلوگ کی بات کر رہی تھی خان نے پھر ایک دفعہ اڈیالا جیل کے کرنل کا ذکر کیا اور یہ جب آخر میں بھی کچھ سماعت جب ختم ہو رہی تھی تو اس وقت دلائل مکمل ہو چکے تو قاضی صاحب نے کوئی بات کرنی ہو آخر میں تو کہا دیں عمران خان نے کہا میں جیل میں سہولتیں نہیں مانگ رہا لیکن میں کہتا ہوں کہ جس طرح نواز شریف کو رکھا ہے باقی لوگوں کو رکھا گیا میرے جیل مینول کے مطابعے گستان رکھا جائے قاضی فائز نے کہا ہم ماضی کو تو نہیں دیکھ سکتے البتا آپ کرنل کو کرنل سا بنا گئے وہی وہی نوٹنگ کی بارالہ ہم سپریم کو بندہ بھیج کے ڈائلوگ کی سہولی آر چیک کریں گے اچھا یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ بہت جو بلی پھیلے سے بار ہے جب عمران خان نے سائفر کا حوالہ دیا تو چیف جسٹس قاضی فائز نے فوراں روک دیا اور ریمارکس دیئے کہ سائفر کیس میں اپیل شاید ہمارے پاس آئے زیر ارتبا کیس پر بات نہ کریں حالانکہ خان نے کہا ایسا کوئی کیس زیر ارتبا نہیں میرے خلاف کیس تو سپریم کورٹ نے سکوش کر دی ختم کر دی ہے قاضی فائز نے کہا نہیں نہیں یہ ذرا غور سے سنے ہو سکتا ہے یہ اپیل ہمارے پاس آئے یہاں یاد رکھیں کہ رانہ سناؤلہ اور تلال چودری کے کل رات کے بیانات ہیں کہ ہم سائفر کے معاملے پر جو پروسیکیوشن کی غلطی آئے وہ دور کر کے سپریم کورٹ لے جا سکتے تو اب قاضی خود بتا رہا ہے کہ یہ معاملہ اس کے پاس آ رہا ہے حالانکہ حکومت نے کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا کہ ہم کیس لے کے جائیں گے یا نہیں جائیں گے عمران خان کے اچھا ڈیالا جیل سے تصویر جو آئیں یہ معاملہ بھی اور مریم نواز نے کوٹ لکبت میں بھی سہولیات چیک کرنے اسی دن چلے کی ذرا دوائدات دے کے پکڑے جاتے ہیں پڑے لکھے نہیں ہیں نا اب جہاں نواز شیف اور مریم کو رکھا گیا وہ خوبصورت فوٹیج والا کامرہ جو آپ اکثر دیکھتے ہیں خوبصورت سا بیڈروم اور اس کے ٹائلٹس اور اس کے کھلونے اور بہت ساری چیزیں وہ پوری کی پوری ویڈیو دیکھیں وہی سائز وہی معنیوں میں تھری سٹار جسا ہوتل میں بنے تھے بیس ویسٹرن وغیرہ اس طرح کے ہوتل کے کامرے ہوتے لیکن یہاں پہ ان کی خاص کنیزیں کہہ نہیں ہے کہ عمران خان جیل میں یاشی کی زندگی گزار ہے اس کی جیل کا میں سسرال زیادہ لگتی ہے ہر انہوں نے شاید عمران خان کا سسرال نہیں دیکھا گئے جمائمہ والا ان کے پاس تو بوئنگ جیٹ تھے اور محلات تھے جن کمروں میں خان نے اپنی زندگی گزاری یہ لوگ اس کے قریب سے نہیں گزر سکتے اگر یہ عوام کا پیسہ چوری نہ کریں اپنا پیسہ لے کے جائیں یہ تو چوری ڈاکے کا مال لے کے جاتے ہیں ورنہ ان کیتنی اوقات نہیں ہوں ہوتر کی کمروں میں رہ سکے جہاں خان نے اپنی زندگی گزاری ہے خان اپنے کرکٹنگ وقت کے عروض پر ایک سو تیرہ برینڈ کا امبیسیڈر یا چھوٹی موٹی برینڈ جو تھی ان کے استعمال کرتا تھا چھوٹی سے بڑی آج بھی اٹیلین ڈیزائنر انہوں نے اسی کی دہائی کے وہ عمران خان کے دیوانے ہیں جن لوگوں نے خان نے ان کے کرزما و سٹائل وہ فیشن دیکھا ہوا ہے جس شخص کو اس قوم کی خاطر وہ جیل میں جو بیٹھا ہوا جیل کے عملے سے پوچھے نواز شریف کیسے رہتا تھا اور عمران خان کیسے رہ رہا ہے کہ اسپطال سے مرضی کے چیک اپ نہیں کروا سکتا لوگ ملنے جاتے ہیں ہاتھ میں کلم نہیں ہوتا گھنٹوں نے باہر کھڑا رکھتے ہیں کہتے ہیں جی ایک سو پانچ بندے مل گئے ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ایک دن ملاقات ملتی ہے اور صرف ابھی تک خان کی بچوں سے بات نہیں انہیں دی یہ جو ایکسرسائز مشین بھی یہ بھی خان نے اپنے پیسوں کی لی ہوئی یہ جو کہتے ہیں جی خان کی جان کی حفاظت کر تو وہ تو خان کی نہیں کر رہے وہ تو سابق وزیراعظم کی کر رہے وہ تو سب پاکستانیوں کو حق بنتا ہے اور آج جو سہولیات یہ کورٹھنیاں یہ جو سامنے آیا ہے یہ دیکھیں انہوں نے بقاعدہ طور پر اس سیل کو ڈیکوریٹ کیا ہے پینٹ کیا ہے نظر آرہا ہے صاف پینٹ ہوا ہوا LCD لگائی تصویر لگانے کے بعد اس کو اتار دیتے ہیں یہ تازہ تازہ رنگ روغن کیا ہے لکڑی کا ایک سٹول جس کو خان کو دیا یہاں انہوں نے ہٹا کے کرسی رکھ دی تصویریں کھینچ لیں تصویروں کے بعد کرسی واپس اور جو کولر آپ کو نظر آرہا ہے کمرے میں آپ ذرا غور کریں گرمی میں آپ لوگوں گھروں میں کولر ہیں اگر کھڑکی پیچھے نہ کھلی ہو تو کمرے میں وہ کولر کیا کرتا ہے اس گرمی کو چار گناہ بڑھا دیتا ہے تو یہ محلوں میں رہنے والے بڑی بڑی عمارتوں میں چوری کے مال پر عوام کے اس آٹھ بائی دیس کے کمرے کوٹلی میں جو خان بیٹھا ہوئے اس وقت جس کے پاس کتابوں کا شیلف ایکسرسائز کی سائیکل اور چھوٹی سی علماری میں وہ نمک مرچے کی بوتلیں رکھے کیچن کا نام دے دیا اور سوپر سٹار ورلڈ کپ جتوانے والا تین تین کینسر ہسپتال بنائیں عالمی میار کی نمبل جیونیورسٹیاں بنائیں آپ کو پتا جب خان کی شادی ہوئی تو برطانیہ میں سے صدی کی سب سے بڑی شادی کا عزاز ہوا یہ دنیا کے ہر ملک میں جہاں جہاں کرکٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جہاں جہاں کرکٹ گیند اور بلہ ہے خان جو جانتے ہیں اس کے علاوہ بھی نمبر ون ہے سیاست میں بھی نمبر ون پرسنیلٹی ہے دم یقین کرے گھٹا ہے سوچ کے آٹھ بے دس کے کمرے میں رہے کیسے رہا رہے بلکل جیسے عبدالقدیر خان کے ساتھ یہ لوگ کرتے رہے اور خان کو پانچ کروڑ ووٹ پڑا ہے پانچ کروڑ کھڑا ہو تو چھت ست سے لگتا ہے اس کا سمٹ سے بنی ہوئی اس کوٹھڑی میں جب گرمی وہ تپتی ہے انٹیں تو آپ کو پتا ہے کتنی گرمی ہو رہے لادو جنرل رانی وہ جو سیالہ پنڈی جیل کے پولیس والوں کے جیل میں رہتی رہی اور ادھر صادق امین کا یہ حال اس کی تصویر کھینچ تصویر لگا کے انہوں نے بہت بڑی اپنی غلطی کیا یقین کرے یہ دنیا کی تمام سہولیات جو ڈیڑھ کنال کے رکبے پر نواز شریف رہتا رہا اور ایک طرف آٹھ بے دس کا کمرہ خان کی ساری باتیں دور سے یہ کہ بارہ لاکھ اس کمرے پہ لگاتے ہیں پتہ نہیں کیا انٹس ہونے کی یہ شکت انصاف کے نام پہ کھلوڑا ابھی جیج بشیر القادر ٹرسٹ چھوڑ کے بھاگا تھا بیچ میں پانچ پانچ دفعہ بے ہوش ہو کے کیونکہ جھوٹے کیس آج جیج ناصر اور بھی چھوڑ کے بھاگے وہ کیدہ نہیں سنوں گا یہ کیس اب نیا جیج لے کر آ رہے ہیں محمد علی وڑائچ محمد علی وڑائچ صاحب کو انہوں نے تصابت عدالت نیا چارز دیا ہے وہاں عاصف زرداری اور نواز شریف کے کیسز ہیں خان کا بھی ایک سننوے ملین کا کیس دوری ڈال دی ہے ان لوگوں نے القادر ٹرسٹ سننے والے جج ابھی وہ جو ناصر صاحب ناصر جویے صاحب ہیں انہوں نے اوہ دیکھا چار چھوڑا ہے اور یہ لاور ہائی کورٹ میں واپس چلے گئے ہیں کوئی نہیں سننا چاہتا ہے جھوٹے کیس اور آج جو دیکھیں خان کی ملاقات کے لسٹ آئی اس میں ندیم افضل چن کا نام بھی اچھا بہت سارے لوگ یہ ندیم افضل چاہتے ہیں وہ پیپلز پارٹی والا سمجھ رہے ہیں جزداری کا بھیجا ہوا یہ وہ ندیم افضل نہیں ندیم افضل بنتی ہے ایک بندہ اس کے پھر کبھی بات کروں گا بارنا جو کتاب خان پڑھ رہا ہوئی پڑھے ابن خلدون کی خلافت عثمانیہ کی علامہ اقبال کی اور ایک بڑی اہم کتاب میں مران خان پڑھنے کہ وائی نیشنز فیل قومیں کیوں تباہ ہوئیں یہ ضرور پڑھے جہاں حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھے یہ ضرور پڑھے میں نے تو کوشش کروں کسی ترجمہ آگلے کسی بھی لوگ میں بتا دوں اب مشوانی کا کیس بھی ہے دونوں بھائیوں کی بازیابی کے لیے آج سماعت میں جسٹس سیئیت شہباز علی رزوی کی عدالت میں اور اس میں سلمان اکرم راجہ ہے ایڈوکیٹ ابوزر سلمان وہ موجود ہیں انتظار مجوتر علی جاز بھٹر یہ چاروں وکیل ہیں یہ لے کے پٹیشن میں اور اگر جج نے موسیٰ نختر کیانی صاحب کی طرح سٹینڈ لیا تو انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا باقی ظلموں سے تم تو خواتین پر جا رہی ہے سنم جعوید کو چھوڑا تو آلیہ حمزہ کو گرفتار کیا آلیہ حمزہ کو چھوڑا تو سنم کو پکڑا یہ وہ یاج بین میں بھی گرمیوں میں بھی عمران خان زنداباد کے نعرے لگا رہی ہیں خواتین ان سے تو خواتین نہیں ٹوٹی انتاظہ کریں انہیں دل کی اتھا گرانیوں سے یقین کریں سلام ہے ان خواتین کو اور اس وقت بارحال جو وفاقی حکومت کے جانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں وہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے اور اس میں میں آپ کو جلدے دی وہ بھی بتا دوں کہ پیپلز پارٹی اور آسر زرداری یہ چاہتے ہیں خان سے ہاتھ ملانا اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کی پیٹھ میں گھوپنے لگیں چھو رہا اب دیکھنا ہی ہے کہ پہل کون کرتے ہیں صرف مسئلہ صرف یہ ہے کیونکہ یہ اپنے بوجھ سے حکومت گرنے کی وجہ آ رہی ہے میں اس کی آپ کو بڑی اہم وجہ بتاتا ہوں یہ ہے موشی ڈیفالٹ یہ دیوالیہ ان کے سر پر ڈیفالٹ کی جو تلوار لٹک رہی ہے موڈیز نے دنیا کی بڑی ایجنسی ہے ریٹنگ والی انہوں نے آج مقامی پاکستان کے خزانے کے مطابق مقامی ریپورٹ جو ہے کہ چین عرب امراض اور سعودی عرب ان کا جو پیسہ پڑا ہوا ہے خزانے میں معاشی طبعی اس لیول پر پہنچ گئے کہ اب ذریعہ مبادلہ کو استعمال کر کے کرزے پیہ کریں اور کو حالی نہیں ایسا یہ ایف سی کے جھوٹے دعوے معیشت کی بحالی کچھ بھی نہیں آیا سارے کا سارا کچھ سوائے نو میں یہ قومی تنانوں کے علاوہ خزانے میں کچھ بچ نہیں اب دوسری طرح تحریک انصاف کی ڈیڑھ سو نشستوں کو روکنے کے لیے چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ ملک شہزاد احمد کو یہ سپریم کورٹ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں وہاں خالی اسامیاں موجود ہیں وہاں ٹرانسفر کر دیں کہ پروموشن مل جائے گی اور لاہور آئی کورٹ کے جسٹس ان کا نام شاید حسن بلال انہیں اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انہیں وہاں سپریم کورٹ میں پروموشن ہوگی اب جہاں پہ جو نئے جسٹس ان کا نام آئی رہا ہے شجاعت علی خان ہے شجاعت علی خان صاحب کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کازی فائز کے دوسری کاپی ہیں وہ ان کے کوئی دام آدمی ہیں کہ ڈی پیو شی پیو وغیرہ بارال خیبر پختون خواہ کے حوالے سے بھی خبر یہ ڈاکٹر شہباز گل نے بڑا اہم بیان دی ہم ٹویٹ ان کی میری نظر سے گزری علی امین گنڈاپور کی حکومت پر جو واحد حکومت ہے اس وقت تحریک انصاف کی اس کے لئے ایجنسیاں پوری کوشش کر رہے ہیں کسے کمزور کرنے سے گرائیں اور اس کے لئے کچھ لوگ جانے ان جانے میں بھی آپ کو پتہ ہے شعور کے نام پر تنقید کرتے ہیں شعور کرنے تنقید لیکن ذرا تھوڑا دیکھ کے اس لیول پر نہ جائیں کہ یہ آپ کو استعمال کرسکیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ رہو فسن صاحب نے تردید کی ہے کہ یہ جو خبر ان کے حوالے سے آئی لیک ہوئی کہ انہوں نے ایف آئی اے میں ایزر مشفانی یا جبران الیاس کے نام دیئے وہ درست بات نہیں ہے وہ خیر میں پہلے بتا چکا تھا کہ وہ نام انہوں نے نہیں دی ہے یا دیئے ہیں وہ ایف آئی اے کو نے دی ہے لیکن انہوں نے انٹریوز میں بہت ساری بات نہیں دی نیو نیوز کی خبر غلطی بارال یہ انہوں نے روح فسن صاحب نے کر دیا کوشش ہوگی ابھی انسٹ انٹریوز اگر وہ آویلیبل ہوئے آج ان کی خان سے ملاقات ہوئی ہے اب دیکھیں انہوں نے خان نے کیا کہا یہ بھی انشاءاللہ انٹریوز میں ہی کریں کہ میں وہ بھی آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا ان کی اجازت بھی آرہ تو پھر انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات کریں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ